بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے میکنیکل سپریشن پروسس کا لازٹ ٹائم ہم نے سیٹلنگ والا لیکچئر کور کیا تھا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیفرینشل سیٹلنگ دیفرینشل کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرینس والا مختلف سیٹلنگ کا مطلب بیٹھ جانا سیٹل ہو جانا پارٹیکلز کا اسی طرح دیفرینشل سیٹلنگ کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ جو پارٹیکل سیٹل ہو رہے ہیں ان کی کوانٹیٹی زیادہ ہوگی ایک سائیڈ پہ جو پارٹیکل سیٹل ہو رہے ہیں ان کی کوانٹیٹی کم ہوگی مطلب کہ دیفرینس سیٹلنگ ہوگی ایک جیسی یا سموتھ سیٹلنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں اس کی ڈیفنیشن دیفرینشل سیٹلمنٹ is the term used in structural engineering for a condition in which a building's sport foundation settles in an uneven fashion often leading to structural damage all buildings settle somewhat in the years following construction and this natural phenomenon generally causes no problem if the settling is uniform across the building's foundation are all of its all of its fire sports but when one section of the foundation settles at a faster rate and the other it can lead a major structural damage to the building itself اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو structural engineer ہیں جس میں بیلڈنگز وغیرہ بنائی جاتی ہیں بیلڈنگز کی سپورٹ یا بیلڈنگز کی جو بیس ہے اس میں اگر ڈیفرینشل ہو سیٹلنگ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سیمنٹ اور جو بیس ہم نے ڈالی ہے وہ اگر سیمپل یا سیمپل یا سیدھی یا ایکوال نہیں ہے اگر ایکوال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیلڈنگ جو نا کریک ہونے کو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو بیلڈنگ ہے وہ کنسٹرکشن ہے وہ کئی سال گزرنے کے بعد بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے نیچرل فینامینا ہے اگر جب وہ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ سے سیٹلنگ زیادہ ہو گئی ہو ڈیفرینشل ہے سیٹلنگ ہے بیسیکلی اب اس کے بعد دیکھتے ہیں گریوٹی سیٹلنگ پروسس جو گریوٹی سیٹلنگ پروسس ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یا سیڈیمنٹیشن کا جو پروسس ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے گریوٹی سیٹلنگ پر دوسرا سینٹریفیوگل سیٹلنگ پر گریوٹی سیٹلنگ وہیں اگر پارٹیکلز کا سائز زیادہ ہے اور وہ ایزیلی سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں دو سے گریوٹی سیٹننگ کہتے ہیں اگر پارٹیکلز کا سائز اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ آسانی سے سیٹل ڈاؤن ہو سکے تو پھر سینٹریفیوگیشن کا عمل کرائے جاتا ہے سینٹریفیوگیشن کا عمل پروسس کیا ہے یہ ہم پہلے سارا ریڈ کر چکے ہیں اس کے بارے میں سارا سسپینڈنگ فلویڈ می بی ریمووڈ فرام گیس اور لیکویڈ ان لار سیٹلنگ باکس اور سیٹلنگ ٹینگ جو ہیویر ہوتا ہے اس کو آپ آسانی سے سیٹلنگ ٹینگ میں سیپریٹ کر سکتے ہیں فلویڈ ویلاسٹی ایز لو اندن پارٹیکلز ہیو ایناف ٹائم تو سیٹل اوڈ ویلاسٹی جو فلویڈ فلو کر رہا ہے اس کی ویلاسٹی گم ہوگی پارٹیکلز کو ایناف ٹائم مل جائے گا کہ وہ آسانی سے سیٹل ہو سکے ہیں تھرو دیکشن آف گریوٹی اندسٹریل سیپریٹرز نیرلی آل پروائیڈ فار ایک کنٹینیویس ریمووڈ آف سیٹل سالیڈ دی سیپریشن می بھی پارشل اور ویری نیرلی کمپلیٹ ای سیٹلر دیت ریمووڈ ویرچولی آل دا پارٹیکل فرام دا لیکوڈ is known as clarifier وہ سیٹلر جو کے تمام پارٹیکلز کو لیکوڈ میں سے ریمووڈ کرے اس سے کیا کہتے ہیں clarifier whereas a device that separates the solids into fractions is called classifier اب classifier کیا ہوتا ہے وہ device جو سالیڈز کو fractions میں تبدیل کرے وہ سے کہتے ہیں classifier اب پڑھتے ہیں ہم gravity classifiers کون کون سے ہیں gravity classifier سیپریٹ پارٹیکلز on the basis of size and density of the fine particles the same as that of the large ones working کس طرح کرتے ہیں by adjusting the upward velocity of the fluid of the liquid so that it is smaller than the terminal settling velocity of acceptably large crystals this device carries unwanted fine crystals back to the crystallizing zone for further growth وہیں crystallizer جس طرح ہم نے پڑھے تھے یہ کیا ہوتا ہے اس کی velocity اتنی کام ہوتی ہے fluid کی کہ یہ terminal velocity تک نہیں پہنچ سکتا terminal velocity کیا ہوتی ہے terminal velocity وہ velocity ہوتی ہے جب settling velocity یا action of gravity جو ہے وہ equal ہو جائے fluid کی flow کی velocity کے جو ہے جو ہے جو فلو کر رہا ہے جس فورس پہ fluid وہ فورس ایکول ہو جائے gravity کی فورس کے تو اس سے کہتے ہیں terminal کیا سیٹلنگ میں لازٹی ہے this device carries unwanted fine crystals back into the crystallizing zone for further growth اب جس طرح crystallization میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو دوبارہ back enter کیا جاتا ہے چیمبر میں تاکہ growth ہو سکے جو coagulation basically آپ coagulation کا process سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے coagulation میں particle کو growth کی تھی کوئی نہ کوئی coagulant ڈال کے تو اسی طرح اس میں بھی ہم اس کو دوبارہ settle کر آکے ہم اس کی growth کرتے ہیں particles کی mechanical classifiers are used in close circuit grinding especially in metallurgical operation here the relatively coarse particles are called sands and the slurry of fine particles is called slimes sufficient time is provided to allow the sands to settle to the bottom of the device the slimes leave the effluent liquid اتنا time دیا جاتا ہے کہ جو sand ہے وہ settle ہو جائے bottom میں اور جو slimes ہیں وہ effluent کی شکل میں leave کر جائے liquid سے اس کے بعد ہے جس sorting classifiers devices that separate particles of different densities are known as sorting classifiers sort کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے basically sorting کا مطلب ہوتا ہے ترتیب میں ٹھیک ہے ایک ترتیب دینا جس طرح ascending order ہے descending order ہے مطلب کہ ایک بڑھتے ہوئے order میں ترتیب دینا یا کم ہوتے ہوئے order میں ترتیب دینا ٹھیک ہے ترتیب دینے کے عمل کو sorting کہتے ہیں اب وہ کہتا ہے devices that separate particles of different densities اب اگر densities کی base پہ جو particles کو separate کیا جاتا ہے وہ اسے sorting classifier کہتے ہیں classifier وہیں classification کرنا they use two principal separation methods sink float and differential setting اب دو principal methods use کیے جاتے ہیں اس میں ایک ہے sink float اور دوسرے differential settling جو پہلا process ہے ہوا ہے sink and float methods a sink and float method uses a liquid sorting medium the density of which is intermediate between that of the light material and that of the heavy then the heavy particles settle through the medium and the lighter one floats and the separation is thus obtained this method is also called heavy fluid separation اب sink and float نام سے زہر ہے sink کا مطلب تہرنا float کرنا oh sorry sink and float کا مطلب یہ ہے کہ sink ڈوبنا float تہرنا جب liquid کو ہم نے الہدہ الہدہ کرنا ہے تو ہوتا یہ کہ ایک جو liquid وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جسے ہم sink کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ تہرنے لائے جاتا ہے سرفیس کے اوپر دوسرے liquid جس طرح پانی اور آئل کی آپ ایکسیمپل لے سکتے ہیں پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے آئل جو ہے نا وہ سرفیس پہ تہرنے لائے جاتا ہے اسی طرح sink and float method separation بھی اسی رول کے طاحت کام کرتی ہے separation independent of particle size اس separation میں particle size کوئی depend نہیں ہوتا use to treat relatively coarse particles greater than 10 mesh اب جو ہے نا ان کو treat کیا جاتا ہے جو 10 mesh size سے زیادہ کے particle coarse particles بڑے particle medium halogenated hydrocarbons and cac12 solution also pseudo liquid consisting of a suspension in liquid of fine particles of a heavy metal mineral medium کے لئے بھی use کیا جاتا ہے جس طرح coarse particle کے لئے use کیا جاتا ہے hydrogenated جو hydrocarbon سے ہیں یا cac12 کے جو solutions ہیں ان کے لئے sink and float method use کیا جاتا ہے یہ ہے جی diagram sink and float process کی بتا یہ ہے کہ یہاں سے raw coal کو کوئیلا جو ہے اس کو enter کیا جاتا ہے agitator shaft لگی ہوئی ہے جو اس کو اچھی طرح سے mix کرتی ہے send introduce control the density density کو control کرنے کے لئے send کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں pulsator لگے ہوئے ہیں اور jets pulsator basically کیا ہوتے ہیں جو pulse مطلب کہ یہ ایک دفعہ open ہوتے ہیں پھر close ہو جاتے ہیں اس طرح یہ work کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے liquid نیچے جا سکے pulsating pulse جس طرح آپ کی جو ہے نا pulses کام کرتی ہیں جس طرح آپ کا دل دھڑکتا ہے اور آپ کی رگوں میں سے خون بہتا ہے ایک pulse کی شکل میں اسی طرح یہ pulsator بھی سیم اسی process پہ کام کرتے ہیں open ہوتے ہیں پھر close ہو جاتے ہیں open ہوتے ہیں پھر close اس طرح liquid جو ہے نا جو نیچے جاتا رہتا ہے نیچے سکریننگ ہو کے پھر جو spray ہے وہ کیا جاتا ہے اس liquid کے اوپر اور جو ہمارے بڑے سائز کے particles ہوتے ہیں وہ refuse میں یہاں پہ آجاتے ہیں جو small size ہوتے ہیں وہ next process میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہمارا sand and water ہے وہ spray کیا جاتا ہے clean coal conveyor کے ذریعے آگے چلے جاتا ہے اور جو باقی ہوتا ہے وہ اس میں الیدہ ہو کے clean water to reuse یہاں پہ separate ہو جاتا ہے جو باقی ہمارے پاس sand بچتی ہے یہاں پہ اس کو دوبارہ ہم process میں enter کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آج تک کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ لوگ کو اس سارا ٹاپک clear ہو گیا ہوگا اگر کوئی questions ہیں تو آپ مجھے پوچھکتے ہیں